وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اپنے جو سٹیٹمنٹ ہیں وہ دے چکے ہیں اس کو ہندوستان میں کیسے دیکھا جا رہا ہے ہمارے ساتھ دو سینئر صحافی موجود ہیں کسی بھی تعرف کی موجاج نہیں ہے ہمارے ساتھ ہے سوحاسنی حیدر صاحبہ جو ہندو کی ڈپلوماتک ایڈیٹر ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور میری اس طرف ہے مندرہ نائیر صاحبہ جو دو ویک کی ڈیپیوٹی بیورو چیف ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بڑے عرص اسے سے یہ دونوں جو ہیں ہندوستان اور پاکستان کو کور کریے تو سوحاسنی حیدر صاحبہ نے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا انٹرویو بھی کیا ہے اور ان سے کچھ پوچھتے ہیں کہ آج جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں بات کی انہوں نے کہا کہ کلیکٹیو لی ہمیں مل جل کے تیروریزم کو ٹیکل کرنا ہے let's not get caught up with weaponizing terrorism and diplomatic point scoring with it تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہندوستان کی طرف ایک انہوں نے کشارہ کیا ہے کہ ٹیروریزم کو دہشتگردی کو ایک مدے کی طرح اس کو استعمال نہ کیا جائے کہ پاکستان کے اوپر خلاف جو ہے پروپگینڈا کیا جائے I think ان کا جواب تھا ایکسٹرنل افیز منسٹر اس جائشنکر نے جو کہا تھا کروس بورڈر ٹیروریزم کے بارے میں and cross border terrorism ہے انڈیا کے لئے ایک بہت ہی بڑا مطلب concern ہے اور جو foreign minister جائشنکر نے آج بھی کہا ہے اور وہ آتے جا رہے ہیں جب پچھلے ہفتوں میں ہم نے سنا ہے انہوں نے انٹرنیشنل بھی یہی کہا ہے کہ پاکستان کے سوائے ہم سارے اپنے پڑوسی دیشوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ cross border terrorism کا ہے تو I think Mr. Bhutto was responding to that اور انہوں نے کہا کہ terrorism ایک مطلب weaponized نہیں ہونا چاہیے politically نہیں used ہونا چاہیے لیکن at the end of the day SCO میں terrorism ایک بہت اہم مدہ ہے SCO terrorism پر ہر سال ایک تقریر نکالتا ہے اور انڈیا اور پاکستان دونوں SCO کے regional anti-terror mechanism regional anti-terror structure کے members ہیں ایک دوسرے کے دیشوں میں وہ terror پہ مطلب آچیت کرتے ہیں تو I don't think کہ اس میں اتنی بڑی بات ہے کہ دونوں ممالکوں نے دونوں ministers نے اس پہ بات کی ہے دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب یہاں پہ آئے تو ان کو پی ٹی آئی سے بڑی تنقیت کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ کیوں جو ہے ہندوستان آئے ہیں چونکہ bilateral بھی نہیں ہوئی ہندوستان کے ساتھ تو مندرہ جی آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں ہندوستان بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہاں پہ آنا کیسے دیکھ رہا ہے کیا یہ بولد موو ہے آپ سمجھتی ہیں کہ اسے راہ ہموار ہوگی امن کے لیے مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت important step ہے اگر آپ دیکھیں historically یہ ہے کہ کوئی پاکستان foreign minister نہیں آیا ہے تو I think اگر آپ historically دیکھیں تو definitely کوئی movement ہوئی ہے پر اگر in terms of bilateral جو بات کی آپس میں باتچیت نہیں ہوئی اب وہ اس format میں نہیں ہو سکی تھی I think اور اگر جیسے اگر آپ دیکھیں domestically بھی دونوں انڈیا اور پاکستان میں اس وقت کیونکہ terrorism بہت بڑا مدہ ہے اور جیسے آپ نے دیکھا ہمارے جو foreign minister ہیں انہوں نے بھی ریز کیا جب تک اس کا کوئی حل نہ لکھے جب تک کوئی جب تک آپس میں بات ہاتھ جب تک solution نہ لکھے تو جب تک آپسی باتچیت نہیں ہو سکتی اور اور ہمارے جو سکتا ہے یہ سوال آپ نے بڑا ضروری اٹھایا ہے سوہسنی صاحبہ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں پہ آئے بہت bold move consider کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کیسے پاکستان تحریکے صاحب جو ہے ان کے پر تنقید کر رہی ہے ہندوستان کا میڈیا اور ہندوستان کی سرکار اس کو کیسے دیکھے گی سوال آپ کو کیسے دیکھے گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے آگے یہ ڈیسیشن بھی کھل جاتا ہے کہ جولائے میں جب سمٹ ہوگا تب پرائی منیسٹر شباز شریف کو انوائٹ کیا جائے گا نیوتا دیا جائے گا پرائی منیسٹر مہدی سے کہ آپ آئیے سی او کے لئے اگر یہ موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو بے شک اٹھا سکتے ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ میں آج کل نا کے برابری ریلیشنز ہیں دو ہائی کمیشنرز نہیں ہیں دونوں دیشوں میں نو ٹریڈ نہیں ہیں دونوں دیشوں میں کوئی ڈائریکٹ ٹریڈ لنکس بھی نہیں ہیں آپ یہاں انڈیا آئی ہیں تو آپ کو پتا ہے آپ واگا سے آئی ہیں لیکن ایکچل کوئی فلائٹ نہیں ہے گوہ آنے کے لئے پاکستان سے مگر ایک جو بات مندرہ نہیں کی انہوں نے کہا کہ دیکھئے ابھی باہمی تعلقات نہیں ہو سکتے بائی لیٹرل نہیں ہو سکتا تو شاید اسی وجہ سے یہ فورم استعمال کیا گیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کم از کم بات چیت تو کریں اور اس کے اندر شاید جو پیشرفت ہے وہ چائنہ اور روس نے کی ہو آپ کا کیا خیال ہے ہو بھی سکتا ہے آپ دیکھ لیجے کہ ایسی او کو پہلے بھی استعمال کر دیا چکا ہے جب بھارت اور چین کے بیچ میں کافی مطلب لڑائی ہو گئی تھی وہاں لے سی پہ 2020 میں تو ایسی او کے تہت روس نے یہ پہل کی تھی کہ آپ چین اور انڈیا کے فورن مینسٹرز کو ایک ساتھ ایک اٹھا لائیں اور ایک کانفرنس کروائیں تو ہو بھی سکتا ہے کہ دوسرے جو دیش ہیں اس میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان میں بہترین ہو اپنے ریلیشنز میں کچھ بہتری ہو لیکن ای ٹھنگ ایک نیو ڈیلی اور اسلام آباد کو تہ کرنا ہوگا کہ ان میں پولیٹیکل ویل ہے to go forward or not اب اگلے سال کے اندر پاکستان میں انڈیا میں الیکشنز ہونے والے ہیں اگر ہم کہہ بھی دے کہ ہمیں پتا ہے کہ کون جیتنے والا ہے انہیں الیکشنز کو پھر بھی ہمیں پتا نہیں ہے کہ کس طرح سے انڈیا پاکستان کے ریلیشنز بن سکتے ہیں اتنا ضرور ہے کہ ملاول بھٹو کی یہ جو وزیٹ ہے does not clear the pitch کی اور بھی حالات برے نہیں ہو جائے I think that is what people were watching اور دوسری طرف مندرہ جو انہوں نے statement دی ہے کافی تفصیلی statement ہے جو ہندوستان کا میڈیا ہے وہ کس بلاول بھٹو کی کس statement کو لے کے زیادہ تنقید کرے گا یا اس میں زیادہ دلچسپی رکھے گا I think یہ ہندوستان اور پاکستان میں اگر آپ دیکھیں it is very much like کوئی بھی آئے تو it's like an India-Pakistan match I think the fact that he's come I think a lot of that is that کونسا statement لیں گے I think اگر آپ دیکھیں the cross-border جی سے آپ نے شروع کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تیرورزم کے بارے میں I think ہندوستان کی میڈیا will look at this as a rejoinder as Suhasani نے کہا تھا to what our foreign minister Jai Shankar said تو they will also see it as not a response but as not being able to go beyond what we have talked about which is cross-border terrorism I think that is where یہ مدہ وہاں پر ہی رہے گا مگر indirectly بلاول بھٹو زرداری نے کشمیر کا ذکر کیا ہے جب انہوں نے UN resolutions کی بات کی مگر انہوں نے کشمیر کا نام نہیں لیا اس کو ہندوستان کیسے دیکھے گا چونکہ ایک expectation پاکستان سے تو تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ہمارے foreign minister وہ کشمیر پر بات کریں گے مگر انہوں نے نہیں کی ہندوستان نے بھی cross-border terrorism کی بات تو کی مگر پاکستان کا نام نہیں لیا so one step forward i think definitely ایک مطلب ارادہ ہے to keep it as much under control as possible کی یہ آپ you don't allow the rhetoric to take over the relationship and the multilateral structure after all SCO میں جو آئے ہیں تو SCO کی طرف بھی تھوڑا سا respect دکھانا ہوتا ہے کی bilateral issues آپ نہ ریز کریں اگر بلاول بھٹو خود کشمیر کو ریز کرتا مجھے پتا نہیں کی SCO کے اور جو members ہیں وہ کیا کہتے اس وقت آئم and i think it is true کی india نے بھی cross-border terrorism پہ جو کہا ہے directly کسی ملک کو انہوں نے نہیں کیا لیکن یہ multilateral باتیں ہیں اب off the side جو کہیں جو بلاول بھٹو کہیں گے اپنے انٹریوز میں یا ایک ایک ملی سے اتنا ضرور ہے کہ ان کا جو mandate تھا بہت limited short mandate تھا بلاول بھٹو جو یہاں آئے ہیں اور ایک سب کا mandate ایک ایک امیاب summit جلائے میں یہ hold کر پائیں اور وہاں پر جو بھی ہو اگر کوئی ٹاکس ہو یا نہ ہو اس کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں تو اگر ان دونوں منسٹرز کے بیچ میں بات چیت بھی ہوئی ہوگی تو شاید ہم صحافیوں کو پہلے نہیں معلوم ہوگا پردے کے پیچھے بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں حالان کی مجھے نہیں لگتا ہے کہ بیلائیٹرل conversation ہوگا جس پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیے گا بڑی پھوک پھوک کے قدم ڈالیے گا یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پہ جائیں اور حالات اور بھی خراب ہو جائیں تو آخری سوال آپ دونوں سے یہ ہی ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری کا یہاں پہ آنا ہندوستان آنا کیا دونوں ملکوں کے تعلقات کے لئے بہتری ہوئے یا خرابی ہوئے جی it depends on whether you look at the glass half empty اور half full تو اگر آپ دیکھئے تو اس پہلی بار ہندوستان نے اتنی پاکستان جورنلسک کو ویزا دیا اگر اتلیس اس میں there is some sort of connection تو اور یہ سمیت ہوا جیسے دیکھ رہے ہیں جو بھی SEO سمیٹس تھی انہوں نے سکھ ورچولی کی تھی دیفنس مینیسٹر بھی ورچولی ملے تھے وہ دیفنس مینیسٹر نہیں تھے پاکستان کی طرف سے تو یہ دیفنیٹ پروگریس ہے اور جیسے سوہاس نے کہا فائنیلی the چیری on the case will be the july سمیٹ اب تک دیکھتے دیفنس مینیسٹر اور پاکستان کی طرف سے ملے کامت خان ساب آئے سپیشل آئیزر to the prime minister مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب تو بیٹین کر سکتے تھے has he gone away improving relations with india or worsening them we always live in a relative context تو relative میں بس یہی کہ سکتی ہوں بلاول بھٹو پیش آئے تھے انہوں نے جو جو کہا تھا پرائی منیسٹر نریندر موڈی کے بارے نیو یو 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 لیکن ہم اگر ایک یا دو دنوں میں یا ایک یا دو میٹنگ میں ٹے کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے ریلیشنز کہا جائیں گے تو پھر ہم لڑکھڑ آ جائیں گے کیونکہ بھارت اور پاکستان ریلیشنز میں اتنے سارے فیکٹرز ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ایک قدم آگے بھی سمجھتے ہیں مگر اس وقت دونوں ممالک کی جو عوام ہے وہ دونوں ممالک کے سیاست دانوں کی طرف دیکھ رہی ہے چونکہ دونوں طرف فیشئرمن ہیں مچھے رہے ہیں جو قید میں ہیں اور ان کے سنٹنسز پورے ہو گئے ہیں مگر ان کو ریلیز کرنے کو کوئی اور سب سے بڑی بات کہ یہ جو خطہ ہے یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایکنومک کنیکٹیوٹی کی اور جب تک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آمن نہیں ہوگا اور دیر پا آمن نہیں لائیں گے سیاستدان تب تک ایکنومک کنیکٹیوٹی جو ہے وہ حقیقی طور پہ وہ نہیں سامنے آ سکتی منیز جہانگیر گوہ آج ٹی وی